بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی بارہ رمضان المبارک کی شان سہر میں ٹیلیویشن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام نازین اور شان رمضان کے اس پرنور سیٹ پر بیٹھے تمام تر حاضین کی خدمت میں السلام علیکم یہاں کہنا ہے جزاک اللہ اور بہت نوازش یہاں پر آمد کا بہت شکریہ جناب قاری بحید زفر قاسمی صاحب کی آواز میں علاوہ تکلائے پاک سے آغازوہ برادران سب خیریت سے بڑے مسکرار ہیں ٹھیک رہے ہیں اشربی صاحب 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 خیریت ہے ماشاءاللہ مجھے آج بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ تو آپ کو دیکھ کے میرے بڑی نوازش اللہ آپ کو نظریں بس سے بچائے ماشاءاللہ بھی کہا ہے میں نے ساتھ الہی آمین جزاک اللہ تو میری خواہش یہ ہے بس میں چھوڑی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگرچہ ظاہر اب تو روز جمعہ تو گزر گیا ہے لیکن ہم جمعہ کے اعتبار سے درد و سلام پیش کرتے ہیں ہر جمعہ کے روز تو میری خواہش ہے کہ ہم کچھ اشار درہ سلام کے پڑھنے ایسی سیگمنٹ میں قاری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائے ہیں وہ اس سے پہلے صرف یہ کہ آج دوپہر کے وقت شام کے وقت ہمارا شان افطار چل رہا تھا اس وقت ہم سب کی نظروں سے یہ ایک افسوسناک خبر گزری اور اس کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مطلب زندگی کی یہ اوقات ہے زندگی کی یہ حیثیت ہے زندگی اتنی ہی انپرڈکٹیبل ہے ابھی دو دن پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا ہمارے بھائی مختلف مارکت الارہ ڈراماز کے ڈریکٹر عاطف حسین صاحب ینگ اچانک ان کی موت واقع ہو گئی بیمار تھے کچھ دنوں سے اور آج شام میں خبر آئی پاکستان پیپلز پارٹی یہ بہت سینئے رہنمائے آپ سب دھو نے ٹیلیویجن ٹاک شوز میں بہت دیکھا ہے بہت بہت ڈیسنٹ ان سے سیاسی حوالے سے اتفاق یا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے انسانیت سب سے پہلے آتی ہے باقی ساری باتیں بعد میں کمر زمان کائرہ صاحب کے جوان سال بیٹے آج ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے ان کا انتقال ہو گیا ساتھ میں ان کے اور دوست بھی تھے ان کے بیٹے کے حمزہ تنام تھا تو ظاہر ہے اس طرح سے کتنی اموات روزانہ ہوتی ہوں گی یہ تو ایک ایسی شخصیت کی ہوئے جس کو ہم سب جانتے ہیں تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں لیکن تذکرہ کرنے کا مقصد دو تھے کہ ایک تو ایسے تمام تر واقعات عبرت ہیں ہم سب کے لیے کہ میں اپنے آپ سے آغاز کرو ظاہر ہے کہ لائف اتنی ہی انپریڈکٹیبل ہے زندگی اسی کا نام ہے ختم یا پھر ایک لمحے کی ہی بات ہوتی ہے اور آپ کسی اتنے بڑے صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ان کا بیٹا حادثے کا شکار ہو اور پوری فیملی صدمے کا شکار ہو گئی دونوں ہی بہت بڑی باتیں ہیں تو ایک مقصد یہ تھا اور پھر دوسرا یہ بھی کہ ہم سب یہ رمضان اور مبارک کے مہینے میں بڑی باورکت ساتھ ہیں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ مرہومین کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ جنات قمر زمان قائرہ صاحب ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کو اس حادثے پر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے انشاءاللہ ہمارے پاس چار سے پانچ منٹ ہیں اگر آپ برادر نے یہاں تشریف لے آئے میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم ذرا درود السلام سے قاری صاحب اگر آپ بھی آئیے پلیز تو ہم میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا تین چار اشار جتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس وہ درود السلام سے ہم جب وہ آج نشریات میں بریک پڑ جائیں آئیے گا بسم اللہ بسم اللہ مائک ہم شیئر کر دیں گے کوئی مسئلہ آئیے بسم اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بدرو علیکہ من سنیکل وداعی وجب شروع علیکہ ما دعا للہ دائی یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مختل کا چمکے ستارا حاضدی کہو اشارا دیکھ دے کر روزا ہو پیارا پھر پڑھ دے ہاں دن نمارا یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام 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 علیکہ مستفى جانے رحمہ تے دلالہ مصطفیٰ جان رحمت پہ تھیلا مصطفیٰ جان رحمت پہ تھیلا مصطفیٰ جان رحمت پہ تھیلا جن کے تنبوں کے بوسے لئے عرش جن کے تنبوں کے بوسے لئے عرش جنے جن کے تنبوں کے بوسے لئے عرش جنے اس کے پاک پرمان بلا کو سلام مصطفیٰ جنے جن کے تنبوں کے بوسے لئے عرش جنے جن کے تنبوں کے بوسے لئے عرش جنے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام سیدہ فاطمہ مرضیہ تاہرہ سیدہ فاطمہ مرضیہ تاہرہ جن کے تنبوں کے بوسے لئے عرش جنے جان رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام مصطفی suggestion مصطفیٰ جان رحمت پاک پاک سلام مصطفی unanimously على مصطفی تشار ہ cama سلام 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 موسیقی